Den sezapu Billahi Shaitan El-Rajim Today we are going to discuss how does matter and the dark energy اگر اس کھو سمجھنے سے پہلے آپ کو اس کے پہلے کے صلح حالات مرکو سمجھنے پڑے مطلب کچھ چیزیں ایسی میں جب مہینہ آپ کے لئے بہت 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 بھین سمجھیں تو آپ دارگ میٹا اور دارگ اینروجی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں اور کہ اللہ نے اس کے بارے ہم بتایا کہ دارگ میٹا اور دارگ اینروجی موجود ہیں کہ کوئی ایسی محبوب کے آیت ہے تو انشاءاللہ توڈی بھی ہمیں گے سب سے دکار بھی جائیں گے کہ اللہ کا تو عاد ہے کہ وہ کائنات میں جو اپنے راز دکھائیں گے انسانوں کو یہاں تک کہ لوگوں کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ قرآن بلکل حق ہے سورے فرص صلت میں اللہ نے فرمایا یہ کہ ایک وقت ہے کہ ہم ان پروازیں کہہ دیں گے کہ قرآن بلکل ہے ہم ان تین مشانیں دکھائیں گے ان کو کائنات میں بھی اور ان کی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان بے واضح ہو جائے گا کہ یہ بلکل حق ہے دیکھیں سائنس ہے کہ چیز اگر سائنس کچھ کہتے ہیں تو لوگ فوراں مان لے دیں اور پھر جو وہی رہا قرآن قطعہ ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے پتا ہے تو بھائی آپ خود کیوں نہیں دھون لے کے سائنس کے بتائیں سے پہلے ہی آپ انہیں بتا دیں جیسے سپیڈ آف لائٹ ہے سپیڈ آف لائٹ کی ڈیفنیشن ہی ارض لی گئے سائنس میں اللہ نے تو ہمیں بولا ہے کہ میں اپنے دنوں کا اندازہ جو ہے وہ چاند سے لگا ہے اپنے وقت کا اندازہ اور سائنس جو ہے وہ سورج سے لگاتی ہے تو یہ بات تو ہمیں بتا ہمیں نہیں کرنا سائنس صحیح تھوڑی سائنس ہے اور جو بات تھوڑی سے یہ سکتی ہے ضروری تھوڑی ہے بات کہ سائنس بولے بس ہمیں مانی ہے وہ ہی صحیح ہے بس ہمیں اس نہیں بتا افصال تو سائنس کی شروعات چکی ہی ہمیں یہ تو ہمیں بتائیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا بہت ہے سب سے بہت سے آپ کو سمائیں نہ پڑھا کہ ان کا لنک کیا کہا ہے کس چیزوں سے جوڑی ہی ہیں یہ کائنار میں ترکی ہیں لیکن اللہ نے سب چیزوں کو پیدا پیدا کیا ہے اللہ نے کہا ہے کہ کیا تاثر ہمیں دیکھا نہیں کہ زمین اور آسمان انہوں نے آپ اس میں ملے گئے کہ ہمیں انہیں بھی بہت جگرہ دل دیا دارک سائنس بھی ایک ہے کہ کائنار جو رہا ہے وہ اس نے بھی ایلیمنٹس تھی وہ سب ایک جگہ پہ بانتے ہیں اس میں بھی ایلیمنٹس تھی وہ چھوٹے سے پانیوں میں بنیتی پھر وہ دماغ کا ہوا ہے دیکھتے ہیں انہوں نے اسے بھدود میں آگا اللہ نے بھی یہ کہا ہے اللہ نے کہا ہے رتک و فتک رتک کا مطلب ہوتا ہے بند ہونا یا ملاوہ یا سیلائی فتک کا مطلب ہوتا ہے کہ او دھیرنا یا ہم نے اسے کھول دیا یا ہم نے انہیں جدہ جدہ کر دیا یا ہم نے انہیں علب کر دیا تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند دن اور رات اور سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانی ہیں سورج اور چاند دن اور رات یہ سب اللہ کی نشانی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دن اور رات کے آنے جانے میں اور سورج اور چاند اندر نشانی ہیں مگر اب تم غور کرو مطلب ایک دور تو تمہیں کرنا ہے پتہ تمہیں کرنا ہے اللہ نے تو بتا دیا نشانی ہے تمہیں اللہ نے شخص محبوب بنائے ہمیں انسان منائے اکل دیئے استعمال کرو کھوئے جاؤں سوچو ہوں گا کیا چیز چھپی بھی کائنات میں جائے کہ وہ مجھے پتہ چل جائے جو ہو سکتا ہے کہ قرآن کے اندر ہو جو میرے ذریعہ اللہ نے اس سے لینا ہوگا اس کے لئے کہ میں پتہ رہا ہوں اس چیز کا اور اللہ کو مطلب اس سے فائدہ اللہ کی نیم کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محول لذی جعال الشمس زیہن جو ریویمس کی آیتیں کہ ہم نے چاند کو سورج کو روشنی کا ذریعہ منایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جعال الشمس زیہن وہی ہے جس کی سورج کو روشنی کا ذریعہ منایا وَالْقَوْمَرْ وَنُورَ اور چاند کو اس کا مناس بنائے دیکھیں سورج اور چاند اللہ تعالیٰ ان کے اندر فرق کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بولتا ہے دن اور رات یعنی دن ایک الگ چیز ہے رات ایک الگ چیز ہے اللہ تعالیٰ میں آپ کو ایک ایسے سمجھاؤں وہ ہی ہے جس نے دن اور رات کو پہتے کیا دن اور رات اور سورج اور چاند کو پہتے کیا اور یہ سب اپنے رہائیت میں بھونتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو جو ہم ان کے اوپر سے دن کو خیش لیتا ہوں تو خریہ اندھیرے میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سائے کی بات کی کہ دیکھو سائے کو ہم جس طرح ان سے پیش کریں جس طرح مطلب پھیلا دیتے ہوں کہ کائنات جو ہے وہ اندھیرے سے بھری ہوئی یہ تو ہم سب کو پتا ہے آج ہمیں پتا ہے پہلے تو وہ پتا ہوں نہ ہوں اللہ نے یہ بھی کہے کہ جن اور رات سورج وطان سب اپنے اپنے ظاہرے میں بھونتے رہتے ہیں سب بھونتے رہتے ہیں یہ تو ہمیں آج پتے سنینے بات ہے اللہ نے کتنی خوبصورتی سے یعنی کی گئی سب سے پہلے بھی ہے کت دن اور بعد لیکن کائنات جو ہے وہ اندھیرے سے بھرا اگر روشنی نہیں ہو تو کائنات میں جو ہے اندھیرہ یہ ہے یہ ہے یہاں دیکھ کہ ہماری دنیا میں بھی اندھیرہ ہے اور روشن نہ ہو اس کی سب سے تھی مثال اللہ نے کت بھی دیئے قرآن میں شیڈو جو دست آیا اگر میرے یہ ہاتھ اگر میں یہاں سلائٹ ہوں تو میرے ہاتھ لائٹ جو ہے اور پیچھے کا حصہ پہ روشنی نہیں جاتے گی تو وہاں پہ کیا ہوگا شیڈ ہے تو وہاں پہ اندھیرہ ہے اگر روشنی نہیں ہے تو اندھیرہ ہی آئے گیا یہی چیز علیہ نہیں کہی ہے کہ دیکھو جب ان کے اوپر دن کو ان کے اوپر سے کھیش کرتے ہیں تو اندھیرہ میں رہ جاتے ہیں اور سائے کو اللہ کر دیکھو جس طرح پھیلاتے ہیں یعنی جب روشنی پڑھتی گیا روشنی کے ریفلیکٹ جو ہوتا ہے تمہارے ہاتھ ایبزورپ کرتے ہیں تو پیچھے جو اندھیرہ جاتا ہے اس کی ریسے لئے وہ سائے ہوتا ہے سائے اسی طرح پھیلتا ہے جس طرح جس طرح لائٹ کی ریس ہوتی ہے مثال کہ اگر میں لائٹ کو جھو مار ہوں تو میرا شیڈو جھو پہ جائے لائٹ کی ریس کی ویرے سے اور اگر میں لائٹ کو ٹوٹ کوئی نہیں مار ہوں تو شیڈو جو ہے اس طرح جا جائے این چیگی تا ہے اللہ اللہ بتا رہے کہ وہ ہی ہے جس نے دن اور رات سورج اور چاند کو پیدا کیا اس وہ اپنے دائم میں گھونتے رہتے ہیں تو ہمیں پتا ہے آج کے اوربٹ کے اندر جو ہے سورج اور چاند گھونتے رہتے ہیں لیکن دن اور رات کیسے گھون رہتے ہیں یہ آج آپ کو پتا ہے کہ سورج کی روشنی لئے آج دن راہ کرتا ہے سورج جو ہے اور پھر جیسے جیسے دن cache گھونتی ہے دن اور رات دنrudat دن ہے اور اس ڈیف پر راہ سے مثال بتاؤدھو کہ جب سورج یہاں سے روشنی ہوا ہوتا ہے تو دنیا گھومی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ سر روشنی بھی گھومی ہوتی ہے اور اس فرعب ہم دھیرا ہوتا ہے تو اندھیر بھی گھوم گتا ہے دنہ آرات بھی گھوم گیг ہوتا ہے اور اللہ نے سورج تمہارے لئے روشنی کے ذا مدلے بنا ہے اس لئے تم سورج کیلئے روشنی کے لئے تم سورج کیلئے لہتا ہے تو اللہ نے کہا دن اور آراد ہونا ہے تو تمہارے دن اور آراد ہونا ہے اور لوگ ہمیں کائمت میں تو اور بھی مکنوں کے لئے لیکن یہ تمہاری بات ہوتا ہے اللہ نے تمہارے لئے کہ تم پتہ لگو تمہارے دن اور آراد کیسے بھونے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جب وہاں فرماتے ہیں کہ سورہ فرقون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک اللہ جاہلک سماعی دروزم و جاہفیہ سراج و کمرم نیو یہاں پہ بھی سراج کا بڑھ ہے سورج کے لئے اور چاند کے لئے کمر کا بڑھ ہے لیکن قرآن سورج اور چاند کی روشنیں فرق کرتا ہے یہ تو ہمیں آج پتہ چلا ہے کہ سورج جو ہے وہ چاند کو ڈفلیکٹ کرتا ہے اس کی ویسے ہمیں روشنی پھلکتا ہے لیکن اللہ نے سورج کے لئے سراج و وحاج اور شمس ان سب کا استعمال یہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وحاج کا مطلب ہوتا ہے کہ خود کی روشنی یعنی کوئی اس بھی جو اپنے اندر روشنی پیدا کرتا ہے سراج ہمیں پتہ ہے کہ سورج کے اندر نیوٹی ایکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے روشنی پیدا کرتا ہے اور چاند کے لئے جو ہے وہ منیر اور نور کا بڑھ استعمال کرتا ہے یعنی چاند کی روشنی جو ہے وہ رفلیکٹ کرتا ہے چاند کی جو ہے اپنی روشنی نہیں ہے کہیں بھی اللہ نے سورج کے لئے جو ہے وہ منیر نے کہا یا سورج کو جو ہے نور کہا ہو یا چاند کو جو ہے وہ سراج کہا ہو یا وحاج کہا ہو یا شمس کہا ہو کیونکہ اللہ ان کی روشنی میں فرق کرتا ہے ملحظ شمس کا مطلب تو ہوتا ہی جو ہے وہ سورج ہے اسے نانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جو آیت اللہ کا علم یہ ہے سورہ یاسین میں جو ہے وہ ہمیں بلکل صحیح طریقے سے بتا دیا ہے شروع سے لے کے آپ کی طرف اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلے کو جب ہی ہم ان کے اوپر سے جو ہے جن کو خیش لیتے ہیں تو پھر یہ اندھیرے کے اندھر رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شمس تجری مستقدر اللہ اور سورج جو ہے اپنے جو ہے دائرے میں جو ہے وہ بھونتا ہے ذالی کا تقدیر والعزیز اللہ یہ اللہ کا جو ہے راستہ مقدر کیا ہوا ہے اور وَلْكَمَرَقَدَّنَّهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَدْعَقَلْ اَوْجُونِ قَدِينَ اور چاند کی جہا ہم نے مندل مقدر کر گئے ہیں اور یہاں سے یہ بحث ثابت ہوتی ہے کہ سورج جو ہے وہ چاند کو ریفلیکٹ کرتا ہے ہمیں بتا ہے کہ جب سورج چاند کو ریفلیکٹ کرتا ہے تو اس چاند کی جتنے حصے بھی سورج کی روشنی پڑھتی ہے اتنا حصہ میں نظر آ رہا ہوتا ہے اور باقی حصہ جو ہے جب پورے چاند کے اوپر روشنی پڑھتی ہے تو پورا چاند نظر آ رہا ہوتا ہے جب چاند کے آدھے اس سے بھی روشنی پڑھتی ہے تو آدھے چاند نظر آ رہا ہوتا ہے اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اندھیرے کے اندر رہے جاتے ہیں اس سے فریعہ علیہات میں فرمایا ہے اور ہمیں بتا ہے کہ دنیا میں جو ہے اندھیرہ اگر روشنی کو پیش لیا جائے اندھیرے میں رہ جائیں گے اور سورج اپنے دائرے میں گھون رہا ہے میں پتہ سورج جو ہے آج اوربیٹ کے اندر گھون رہا ہے اور چاند کے ہم نے منزلیں مقدر کرنی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ چاند کی جہاں منزلیں مقدر ہیں کیونکہ سورج اس کو ریفریکٹ کر رہا ہے اللہ نے ہمیں پہلے بتا دیتا دو سال پہلے لیکن شاہنف ہمیں آج بتا دیتا پھر اللہ نے فرمایا ہے اللہ شم سیم بغی لہا اور سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو جاگے پکڑ لے اور نہ ہی زال جن سے پہلے آ سکتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنے اوربیٹ کے اندر ہے وہ ایک الگ اوربیٹ میں غنطا ہے اور ساری گالیکسیز اور پلینٹھ جائے وہ اپنے دائرے میں جہاں مجھے صورج کے سب غم رہا ہے اور سورج اپنے اوربیٹ کے اندر گھون رہا ہے یعنی سورج سے ہی ہو سکتے کہ چاند کو پکڑ لے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ آپس میں مل جائیں کیونکہ اللہ نے ان کا مقرر کیا وجہ دائرہ